جو موضوع ہے وہ ہے فقہ العبادات والمعاملات یعنی عبادات اور معاملات اب عبادات اور معاملات میں عبادات کے ان مسائل پر گفتگو ہوگی جن مسائل کی زیادہ ضرورت ہے کسی بھی وجہ سے اور اسی طرح معاملات سے متعلق ان اہم مسائل پر گفتگو ہوگی جن معاملات کے بارے میں جاننے کی زیادہ ضرورت ہے کسی بھی وجہ سے یہ اتنی تھیم سمجھ میں آئی تو اب مسائل شروع کرنے سے پہلے ہمیں جو ہے کچھ باتیں عبادات اور معاملات کے سلسلے میں بنیادی جان لینی ضروری ہیں فقہ کی جو تقسیم ہے بنیادی طور پر دو بڑی تقسیم ہے یعنی ایک ہے فقہ العبادات اور ایک ہے فقہ المعاملات فقہ میں یہی دو بڑے موضوعات ہیں عبادات میں اب جائیں گے تو بہت سارے موضوعات ہیں تو فقہ کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں سب سے پہلے عبادات کے مسائل بیان ہوتے ہیں اور اس کے بعد معاملات کے مسائل بیان ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر فقہ کی آپ کوئی بھی کتاب کھولیں گے تو اس میں نماز کا پہلے بیان ہوگا روزے کا ہوگا زکاة کا ہوگا حج کا ہوگا وغیرہ وغیرہ اور اس کے بعد جب یہ سب ختم ہو جائے گا تو پھر نکاح کا بیان ہوگا خرید و فروخت کا بیان ہوگا اور دیگر اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں ان کا بیان ہوگا تو سب سے پہلے فقہ کی کتابوں میں عبادات کے مسائل بیان ہوتے ہیں اور اس کے بعد معاملات کے مسائل بیان ہوتے ہیں تو یہ تقسیم کی وجہ یعنی فقہ کو دو موضوعات میں تقسیم کیا گیا ہے ایک عبادات اور ایک معاملات اور دوسری بات یہ کی پہلے عبادات کے مسائل بیان کیا جاتے ہیں اور اس کے بعد معاملات کے یہ دو پوائنٹ تو ایسا کیوں ہے یعنی یہ تقسیم اولاً کہ فقہ کی تقسیم ہے جو عبادات اور معاملات میں کیوں پھر عبادات کے مسائل پہلے بیان ہوتے ہیں کتابوں میں پھر معاملات کے مسائل بیان ہوتے ہیں کیوں تو اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات جو بیان فرمائے ہیں تو احکامات دونوں کے تعلق سے ہیں قرآن میں اور حدیث میں آپ قرآن پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے نماز کے موضوع پر زکاة کے موضوع پر روزے کے موضوع پر اور حج کے حوالے سے باتیں بیان ہیں اور قرآن ہی میں آپ دیکھیں گے تو کچھ خرید و فروخت کی بات بھی بیان ہے سود حرام ہے ایسا ہے ویسا ہے یہ بھی بیان ہے اور یہی معاملہ آپ حدیث میں دیکھیں گے تو اس سے کیا پتا چلا جو یہ قرآن میں بیان ہوا ہے اس سے یہ پتا چلا کہ فقہ دو ہے ایک عبادات کی فقہ ہے اور ایک معاملات کی فقہ ہے اب عبادات کی فقہ کیا ہے یا عبادات کیا ہے عبادات دراصل بندے اور اس کے رو کے درمیان کے معاملے یعنی فرق کیا ہے عبادت کیا ہے اور معاملہ کیا ہے جس کو معاملہ ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں کیا معاملہ ہے تو وہ عربی لفظ ہے معاملہ کیا معاملہ ہے کیا معاملہ ہے یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں یہ عربی لفظ ہے تو عبادت اور معاملہ یہ دو الفاظ ہیں عبادت کی جمع عبادات اور معاملہ کی جمع معاملات تو ان دونوں میں کیا فرق ہے تھوڑا سا ان کا تعلق پہلے تو عبادت وہ ہے جو بندے کے اور اس کے پروردگار کے درمیان یہ عبادت چاہے یہ بدن والی عبادت ہو چاہے مال والی عبادت ہو چاہے بدن اور مال والی دونوں عبادت ہو بدن والی عبادت جیسے نماز روجہ مال والی عبادت جیسے زکات اور مال اور بدن دونوں جیسے تو مشترک ہے یہ یہ ہو گیا عبادت کہ عبادت وہ ہے ایک سیمپل سی بات یعنی کہ یہ کوئی مشکل سمجھنا نہیں ہے کہ عبادت وہ ہے جو بندے اور اس کے رب کے بیچ میں یہ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ عبادت ہیں کسی بھی شکل میں اور معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے جو بنیادی طور پر انسان کا مخلوق کے درمیان انسان اور انسان کے درمیان انسان اور دنیا کی کسی مخلوق کے درمیان انسان مسلمان 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 اور گر مسلم کے درمیان یہ چیز معاملہ ہے بندے اور اللہ کے درمیان ہے تو کیا ہے عبادت ہے اور انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ہے یا انسان کا کسی دوسری مخلوق سے ہے تو وہ کیا ہے معاملہ ہے جیسے مال کا معاملہ ہے مال کا مسئلہ بہت سارا رہتا ہے شادی بیعہ ہے نکاح ہے جرم کو ہی کر دیا کسی نے چوری کر لیا کسی نے کسی کو قتل کر دیا گواہی کسی نے دیا کسی نے جھوٹی گواہی دے دیا یہ تمام جو ہے معاملات میں آتے ہیں جیسے مالی معاملات جیسے ازدوادی معاملات جیسے مجرمانہ معاملات جرم والے معاملات یہ تمام جسے جھگڑے کے معاملات یہ سارے کے سارے معاملات ہیں تو یہ ہو گیا ایک سمپل سا مفہوم ایسا جس سے ہم عبادت اور معاملات کے درمیان پہلی مرتبہ میں کچھ نہ کچھ فرق کر پائیں کہ جو چیز بندے اور رب کے بیچ میں ہے وہ عبادت ہے اور جو چیز بندے اور پندے کے بیچ میں ہے وہ معاملہ ہے تو یہ ایک لائن یاد رہنی چاہیے کہ جو چیز بندے اور رب کے درمیان ہے وہ ہے عبادت عبادت کی مثال جیسے نماز روجہ حج زکات وغیرہ معاملے کی مثال جیسے نکاح کا معاملہ جیسے خرید و فروت کا معاملہ جیسے جرم کا معاملہ وغیرہ وغیرہ اب جو ہے میں نے یہ بتایا کہ علماء جب جو فقہ کی کتابیں ہیں ان کتابوں میں سب سے پہلے عبادات کا ذکر ہوتا ہے اور اس کے بعد معاملات کا ذکر ہوتا ہے تو ایسا کیوں ہے یہ دوسرا مسئلہ تھا اس سے پہلے میں نے تین بات بتائی ہے کیا گیا ہے ایک بات تو یہ تھی یعنی دو سوالوں کے جواب چل رہے تھے بنیادی طور پر دو سوالوں کے جواب چل جس میں سے ایک سوال تو یہ ہے کی تو یعنی کیا نام ہے فقہ کی جو تقسیم ہے فقہ کی جو تقسیم ہے وہ کتنے میں ہیں دو ہیں عبادات اور معاملات میں نے کہا اب سوال تھا کی دو ہی کیوں ہیں تو کہا جب قرآن اور حدیث کو دیکھیں گے تو اس میں ایسے ہی ملتا ہے نماز روجہ حج زکاة کے مسئلے بیان ہیں خرید فروغ جورب وغیرہ کے مسئلے بیان ہیں تو اس سے جب ہم نچوڑ نکالتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ باتوں کا تعلق عبادت سے ہے اور کچھ باتوں کا تعلق معاملہ سے ہے اسی لئے فقہ کی تقسیم بھی عبادات اور معاملات کے درمیان کی گئی یہ ایک سوال تھا اور اس کا جواب اب اس سوال کا جواب جب ہو چکا تو اسی بیچ میں دوسری بات میں نے یہ بتائی کہ عبادات اور معاملات کو سمپل طریقے سے ذرا سا کیسے پہچان لیں پہلی دفعہ کچھ نہ کچھ فرق ہو جائے اور بھی بہت ساری چیز ہوں گی لیکن کوئی آسان قائدہ جس سے فرق سمجھ میں آ جائے تو وہ دوسری بات کیا بتائی کہ جو بندے اور رب کے درمیان ہے وہ عبادت ہے اور جو بندے اور بندے کے درمیان ہے وہ اب دوسرا سوال یہ دوسری بات ہے اب تیسری بات وہی دوسرا سوال ہے وہ کیا ہے کہ عبادتوں کو فقہ کی کتابوں میں پہلے بیان کیا گیا اور معاملات کو بعد میں بیان کیا گیا تو اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت وہ چیز ہے جس کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا ہے یعنی ہماری پیدائش کا جو مقصد ہے وہ عبادت ہے اس لیے سب سے پہلے ہم مقصد کو بیان کریں گے عبادت کا بیان کتابوں میں پہلے ہے فقہ کی بہت ساری مشہور مشہور کتابیں ہیں الگ الگ مذاہب کی بھی کتابیں ہیں اور یقصہ بھی ہیں جیسے ہنفی حضرات کے ہاں ہدایہ ہے خدوری ہے شرحل شرحل وقایہ ہے یہ فقہ کے کتابیں ہیں حملی فقہ میں المغنی ہے آزاد جو فقہ ہے انہیلال اوتار شوکانی کی ہے تمام فقہ کا مقابلہ ہے بیدائیت المشتعید ہے ایسے فقہ کی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں تو ان کتابوں میں میں نے کہا کہ پہلے عبادات کا باب ملے گا تو کیوں کا وجہ اس کی یہ ہے کہ عبادات ہی کی وجہ سے تو ہماری پیدائش ہوئی ہے تو گویا عبادات اصل مقصد ہیں انسان اور دنیا کے وجود کا اس لیے سب سے پہلے بیان ہوگا عبادت کا یہ یہ ہو گیا پھر رہے گا معاملہ معاملہ کا مسئلہ کیا ہے کہ اصل میں معاملات کا تعلق عبادت سے نہیں ہے معاملات کا تعلق عبادت سے نہیں ہے جیسے معاملہ میں مثلا ہم نے کسی کو قرض دیا اور اس نے ہم سے قرض لیا یہ ایک معاملہ ہے ٹھیک ہے کسی کی کسی سے شادی ہوئی یہ معاملہ ہے ٹھیک ہے کسی نے کسی سے کچھ کچھ کھریدا اور کسی نے کسی سے کچھ بیچا یہ معاملہ ہے تو کیا ہم اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ شادی کریں اس لیے پیدا کیے گئے ہیں ہیں کہ کسی کو قرض دیں یا اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ کچھ بیچیں اور کچھ کھریدیں نہیں اس لیے ہماری پیدائش نہیں ہوئی ہے ادھم بہت سمپل ہے بہت ساف سترا مسئلہ ہے یہ معاملات تو اس لیے پیدا ہوئے کہ ہم پیدا ہو گئے جب پیدا ہوئے تو ایک ساتھ رہنا ہے تو یہ اس وقت پیدا ہوئے جب ہم پیدا کیے جا رہے ہیں سب سے پہلے کیا بات تھی کہ عبادت کے لیے ان کو پیدا کیا جا رہا ہے یہ اب جب پیدا ہو گئے جب ساتھ میں رہنا ہوا تب پھر معاملہ ہوا یہ دوسرے نمبر پہ آیا پیدا ہونے کے بعد معاملہ آیا آدم پیدا ہو گئے پھر ہوا پیدا ہو گئی اور جب ان کو دونوں کو جوڑا ٹکلیئر کر دیا گیا تب معاملے کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے اور عبادت کی شروعات عباد آدم کی پیدایشے ہی ہو جاتی ہے تو اس لیے عبادت پہلے ہوا اور معاملہ کی حیثیت وہ ہے نہیں یعنی معاملہ عبادت ہے نہیں اور معاملے کے لیے ہم کو نہیں پیدا کیا گیا تو معاملے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا اس لیے دوسرے نمبر پہ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس لیے پہلے نمبر پہ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر میں کسی کو قرض دے رہا ہوں اور میرے دل میں یہ ہے کہ مجھ کو قرض دینے کا عجر ملے گا کیونکہ یہ آدمی پریشان ہے ٹھیک ہے میں نے کہیں کوئی دکان لگائی یہ سوچ کر کہ اس سے میرے بچوں کا پیٹ بھرے گا میرا پیٹ بھرے گا اسی کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگوں کو بڑی پریشانی بھی ہوتی ہے کوئی چیز ملنے کے لیے تو ان کا بھی فائدہ ہوگا اور مجھے عجر ملے گا ایسے آپ کسی بھی مسئلے میں جوڑ لیجئے کسی بھی مسئلے میں آدمی نے نکاح کیا تو نیت یہ ہے کہ نگاہ جھکے اور پاکیزگی پیدا ہو تو نیک مقصد ہے تو اب یہ عبادت تو ہو گئے یہ عبادت تو یہ شبہ جو ہم نے بیان کیا جو بتایا اس میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے ایک ایک سوال آ گیا تین باتیں میں نے بتائی فقہ اور عبادت اور معاملات کے دو قسم جو فقہ میں ہے وہ کیسے ہے اسی کے بعد میں نے دوسری بات بتائی تھی کہ عبادت اور معاملات میں تھوڑا سا ایک فرق کرنے کے لیے کوئی چھوٹا سا قائدہ اور تیسری بات ہم نے بتائی کہ عبادت کے مسائل پہلے بیان ہوئے ہیں کتابوں میں اور معاملات کے مسائل بعد میں بیان ہوئے کتابوں میں کیوں ہے ایسا جو ہم نے کیوں بتایا تو یہ کہا کہ عبادت کا درجہ معاملے سے بڑا ہے عبادت کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں تو اس کو پہلے بیان کیا گیا معاملے کے لیے ہم پیدا نہیں کیے گئے اس لیے اس کو بعد میں بیان کیا گیا اب جو ہے سوال ہوا کسی کو شباہ ہوا کہ جس کو آپ معاملہ کہہ رہے ہیں وہ بھی تو عبادت ہے وہ بھی تو عبادت ہے کہاں کیسے تو میں نے جو بتایا بھی کہاں ایسے ایسے عبادت ہے میں نے ایک موبائل خریدی یہ سوچ کر کے کہ تاکہ جہاں بھی رہوں وہ تو تھوڑا قرآن سن سکوں تھوڑا کچھ پڑھ سکوں اور فلاں فلاں ہو سکے یہ نہیں ہے سے میں نے خرید آیا اور باتچیت بھی ہو سکے اس میں بھی عبادت ہے تو لیجئے اب یہ بھی عبادت ہے تو یہ بھی تو عبادت ہے کیسے نہیں عبادت ہے اور کیا یہ نہیں عبادت ہے تو کوئی نہیں کہے گا کہ ہاں یہ عبادت نہیں ہے جیسے آپ کہیں گے کہ عجر ملے گا کہ نہیں ملے گا تو کہیں گے ہاں ملے گا تو جب عجر ملے گا تو عبادت ہی بھی عجر ملے گا تو اس سوال کا جواب کیا ہے تو سوال کا جواب یہ ہے اصول یہ ہے کہ معاملات عبادت نہیں ہو سکتے معاملات عبادت نہیں ہو سکتے الا یہ کی اللہ کی قربت کا ارادہ شامل ہو جائے معاملات عبادت نہیں ہو سکتے الا کی اللہ کی قربت کا ارادہ شامل ہو جائے تو مسئلہ کیا سمجھ میں آیا پھر کہ سمپل صورت میں یہ عبادت نہیں ہے جیسے میں نے بیچا کسی نے خریدا سیدھا سیدھا صرف معاملہ ہے سیدھا سیدھا یہ کیا ہے صرف معاملہ ہے اب اس معاملے میں عبادت کا پہلو بھی اس وقت ایڈ ہو جاتا ہے جب ہماری نیت تقرب اللہ کی ہو جائے یہ معاملے کی نویت عبادت کا مسئلہ کیا ہے آپ نماز پڑھنے گئے آپ نماز پڑھ رہے ہیں چاہے آپ دکھانے ہی کیلئے نماز پڑھیں آپ اللہ کیلئے نہ پڑھیں آپ اس لئے پڑھیں کہ کسی کام سے آیا ہے اور دیکھا کہ سیدھ جو ہے نمازی آدمی ہے جس سے کام ہے وہ کیا ہے نمازی آدمی ہے تو کہا اللہ میں بھی مسجد میں چلا جاتا ہوں اور جب نکلوں گا تو کم سے کم ایک اثر پیدا ہو جائے گا کہ یہ بھی نماز ہے جس کی ضرورت ہے نمازی ہے تو تھوڑا جلدی پوری ہو جائے گی کم سے کم ایک معافقت ہو جائے گی ایک مماثلت پیدا ہو جائے گی تو اس لئے نماز پڑھ لیا اور نماز پڑھتا نہیں تھا جیسے جو ہے کسی کے بارے مشہور ہے کہ وہ مسجد میں کبھی نہیں آتا تھا اب ایک دن دیکھا لوگوں نے کہ وہ مسجد سے نکل رہا ہے تو کہا کیسے آنا ہوا کہا نہیں میں نماز نماز پڑھنے نہیں آئے تھا میرا بیل مسجد میں آ گیا تھا اس لئے آئے تھا تو ایسی کوئی صورت پیدا ہو جائے کہ نماز بھلے ہو اللہ کے لئے نہ پڑھے بھلے ریا کے لئے پڑھے مگر اس کا نام کیا رہے گا نماز ہی رہے گا اور اس کا نام کیا رہے گا عبادت ہی رہے گا کہا یہ جائے گا کہ اس کی عبادت قبول نہیں ہوئی اگر ریا ہے اور اگر ریا نہیں ہے تو عبادت قبول ہوئی نماز وہ غلط پڑھے گا تو کہیں گے عبادت نہیں ہوئی اور نماز صحیح پڑھے گا تو کہیں گے عبادت ہوئی مگر نام کیا ہوگا اس کا عبادت ہی ہوگا اس کا نام عبادت ہی ہوگا کیونکہ وہ اصل میں عبادت ہی کے لئے پورا رہا چاہے اس میں معاملے کی کوئی صورت نہیں ہے لیکن اگر ہم بیشتے اور خریدتے ہیں تو اصل میں یہ کیا ہے معاملہ ہے ہاں عبادت کا پہلو اس میں کسی نیت کی وجہ سے ایڈ ہو جاتا ہے بس تو اس وجہ سے علماء نے پہلے عبادت کو بیان کیا اور پھر معاملات کو بیان کیا یہ جو ہے ایک بات ہوئی اب جو ہے تو ہم نے تین باتیں سمجھنی تھوڑا سا تعریف ہو گیا عبادت اور معاملات ہاں جو ہاں جو تقسیم کتابوں میں ہے عبادت اور معاملات کی تو وہ تقسیم کیوں ہے اور کیسے ہے یہ ایک بات تھی ہاں کہ کیسے تھوڑا پہچان لیں آسانی سے یہ تیسری بات یہ تھی کہ کتابوں میں فقح کی عبادت کو پہلے بیان کیا گیا ہے اور معاملات کو بعد میں بیان کیا گیا ہے تو ایسا کیوں ہے تو اس کا جواب یہ تھا کہ چونکہ عبادت ہی کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں لیکن معاملات کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں تو اس لیے جس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں جو مقصد ہے مقصد کو پہلے بیان کیا اور جو مقصد میں مدد کرتا ہے ایک ہے مقصد اور ایک ہے مقصد میں مددگار تو مقصد کو پہلے بیان کیا اور مقصد میں مددگار کو بعد میں بیان کیا یہ تین بات ہوئی اب اسی میں زمن میں ایک سوال آ گیا تھا کہ بھائی بہت دفعہ ایسا لگتا ہے کہ جس کو ہم معاملہ کہتے ہیں وہ بھی عبادت لگتا ہے جیسے میں نے مثال دیا نکاح کی خرید و فروغت کی کرز دینے کی کہ ایسی نیت ہے تو وہ بھی عبادت ہو گیا تو اس کو پھر میں نے سمجھایا کہ عبادت وہ زمنن ہوتا ہے اصلن عبادت نہیں ہے اصلن عبادت نماز ہے اصلن عبادت روزہ ہے اصلن عبادت ذکر ہے یہ اصلن عبادت ہیں یہ ہمیشہ عبادت رہیں گے معاملہ میں دو صورت دو کنڈیشن ہیں پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اصل میں یہ معاملہ ہی کہا جائے گا اب اگر اس میں کوئی نیت شامل ہو گئی تقرب کی اللہ کے قربت کی تو وہاں اس میں ایک پہلو عبادت کا بیئر ہو گیا اس کو معاملہ ہی کہیں گے اس میں آپ کے لئے عجر و ثواب ہے بس لیکن اس کا نام عبادت نہیں ہوگا اس کا نام معاملہ ہی ہوگا بس صرف یہ کہیں گے کہ اس میں ایسا کرنے پر آپ کو عجر و ثواب ہے تو گویا عبادت کا ایک پہلو ایڈ ہوا وہ عبادت میں بدلہ نہیں اس کا نام معاملہ ہی ہے اب جو ہے عبادت اور معاملات کے تعلق سے ایک ہی بتاگر کے بعد قتم کرتا ہے جب میرے میں بتیس ہے اور یہاں سامنے چالیس ہے اور ادھر نو چالیس اکتالیس ہو رہا ہے تو ایک قائدہ ہمیشہ جو ہے یاد رکھنا چاہیے اس قائدے سے مسائل کو سمجھنے بھی مدد ملے گی اور دوسرے بہت سارے موقعوں پر بداتیوں کا جواب دینے میں بھی یہ قائدہ مددگار ہوگا وہ یہ ہے کہ عبادت میں اصل منع ہے الاسلو فی العبادات المنا عبادات میں اصل منع ہے والاسلو فی العادات الاباہ اور عادات و معاملات میں اصل اجاجت ہے عبادات میں اصل منع ہے اور عادات اور معاملات میں اصل اجازت ہے عباہت عباہت یعنی ہلت یعنی حلال ہونا تو خلاصہ یہ ہوا کہ اصل قائدہ یہ ہے کہ ہر عبادت حرام ہے اور اصل قائدہ یہ ہے کہ ہر عادت اور ہر معاملہ جائز ہے حلال ہے یہ اصل ہے فی العبادات المنا عبادات میں اصل بات منع ہے والاسلو فی العادات والمعاملات الاباہ اور عبادات اور معاملات میں اصل حلال ہونا ہے عبادات اور معاملات میں اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہے عبادات اور معاملات میں عادات اور معاملات میں اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہے اور عبادات میں اصل یہ ہے کہ حرام ہے تھوڑا سے ایک ہشٹے پور اوپر چلتے ہیں عبادات میں اصل حرام ہے مگر اتنا حلال ہے جتنے کی اجازت ہے مگر جس کی اجازت ہے یعنی عبادت میں اصل قائدہ ہے کہ منع ہے رکاوٹ ہے حرام ہے مگر جس کی دلیل ہو مگر جس کی دلیل اگر ہے تب وہ عبادت کریں گے اور دلیل اگر نہیں ہے تو عبادت نہیں کریں گے یہ عبادت کا قائدہ ہے عبادت کا اصل قائدہ یہ ہوا کہ اصل میں عبادت حرام ہے مگر وہ حرام نہیں ہے جس کی دلیل ہو تو پہلے جو شارٹ لکھایا وہی رہنے دیں یہ میں خریف سمجھا رہا ہوں نہیں کہ اس کو یہ عبادت میں اصل منع ہے عبادت میں اصل حرام ہے بس مگر وہ حرام نہیں ہے جس کی دلیل ہو اور عادات اور معاملات میں اصل حلال ہے مگر وہ حلال نہیں ہے اس کی اجازت نہیں ہے جس کو اللہ نے حرام کر دیا جس کو اللہ نے حرام کر دیا اب اس میں حکمت بھی ہے یہ قائدہ بہت بنیادی قائدہ ہے اسی پر تمام مسائل عبادات کے مسائل اور معاملات کی بنیاد ہے اور یہی وہ قائدہ ہے جس کی روشنی میں اہلِ بیدات کا جواب آسان ہے اور اس میں حکمت بھی ہے جیسے دنیا میں کروڑوں قسم کے پرندے ہوں گے کروڑوں قسم کے کھانے ہوں گے ایک ہی کھانا ستتر برزن میں ہوتا ہے اس سے زائد جیسے چاول ہے تو آپ چاول کے بہت سارے برزن آپ کو مل جائیں گے سادہ چاول مل جائے گا تو کلر والا چاول مل جائے گا تو مسائلے والا چاول مل جائے گا تو میٹھا چاول مل جائے گا تو کھشڑی والا چاول مل جائے گا تو میٹھائی والا چاول بھی ملے گا چاول کی مٹھائی پھر میٹھا جو چاول ہے اس میں کئی طرح کا میٹھا چاول ہو جائے گا نہیں نہیں جو چاول ہے کئی طرح کا ہے اب مثال کے طور پہ کسی نے چاول میں کچھ سوکھے فروٹ ڈال دیا اور کچھ انار کے دانے والے سٹیپ کے فروٹ ڈال دیا کچھ خشبو کی چیز ڈال دی اور وہ ایک ڈش بنا دیا اب سوال یہ ہے حرام میں کی حلال ہے اب اگر کسی نے کہہ دیا کہ حلال ہے تو بھئی سوال یہ ہے کہ اللہ کا رسول نے کدھر کھایا یہ کدھر اللہ کا رسول نے کھایا یہ اب اختلاف ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ چشمہ اللہ کا رسول کے دور میں تھا نہیں تھا قرآن میں چشمہ پہننے کو حکم آیا ہے نہیں آیا ہے کیوں پہنتے ہو آتا ہے کہ نہیں یہ مسئلہ یہ مسئلہ آتا ہے تو دنیا میں تو حلال چیزیں کروڑ ہاں ہیں اب اگر اللہ تعالیٰ ایک ایک کا نام لے کے حلال بتانا شروع کرے جو اس وقت تھی موجود اور پھر آئندہ جو چیزیں پیدا ہوں گی تو اب تو ایک ملک میں کھاری لائے ورک قرآنیں ہو جاتا ہے پورا ایک ملک بھر کے ایک ملک بھر کے ایک قرآن ہو جاتا صرف اس کا کی کیا کیا حلال ہے تو اللہ نے کیا کیا کہا بھائی دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ سب کیا ہے حلال ہے مگر وہ جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اور حرام کچھ ہی چیزیں ہیں حرام کچھ ہی چیزیں ہیں تو جو حرام ہے وہ حرام ہے اور باقی جو حرام نہیں ہے وہ سب حلال یہ اب حکمت بھی سمجھ میں آئی اس میں اب کوئی اگر کہتا ہے کہ تم لوگوں کے ہاتھ بہت سب حرامی حرام ہیں پھر کہاں بہت حرامی حرام ہیں بھائی تمہارے نفس کے اعتبار سے تم کو لگتا ہے کہ بہت حرام ہے دنیا میں تو کتنی لاکھوں کروڑوں اور وہ چیزیں ہیں اس میں سے کتنا حرام ہوگا مطلب زیرو پرسنٹ پہ آ جائے گا حرام والا مسئلہ بیرہ تو ہم نے یہ جانا کہ عبادات میں اصل یہ ہے کہ منع ہے اور معاملات میں اصل یہ ہے کہ اجازت ہے یہ ہے اب اس کی جو ہے کچھ دلیلیں انشاءاللہ ہم عجندہ پڑھیں گے کہ یہ یہ قائدہ کہاں سے آیا یہ قائدہ سمجھ لیں گے تو ہمیشہ اہلِ بیدات ایک بات کہتے ہیں کہ قرآن میں دکھاؤ منع کہاں ہے جہاں ہم ملاد بناتے ہیں تو منع کہاں ہے ہم گیارہمی کرتے ہیں ایک حدیث لے آؤ کوئی ایک آیت لے آؤ چیلنج دس کروڑ روپیہ انام اگر ثابت کر دو کہ گیارہمی حدیث میں یا قرآن میں منع ہے تو دس کروڑ لے جاؤ اب چیلنج کا جواب دے پائیں گے کبھی بھی کہیں نہیں کا لکھا ہوا گیارہمی منع ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں تو اس کو ہم کیسے ثابت کریں گے یہی جو قائدہ ہے اسی قائدے سے ثابت کریں گے اور ان کو کہا جائے گا کہ تم بتاؤ اجازت کہاں ہے منع کہاں ہے نہیں اجازت کہاں کیونکہ عدب کا پہلا تقاضہ کیا ہے عدب کا پہلا تقاضہ اجازت پہ کرنا ہے منع پہ رکو گے یعنی جب تک منع نہیں کہاں جب تک کچھ بھی کروگے نہیں عدب میں اصلی ہے کہ اجازت نہیں تو کیسے کچھ کریں تو اجازت کہاں ہے بہرحال اس اصول پہ تھوڑی سی گستگو مزید ہوگی تو عبادت اور معاملات کا concept جب تھوڑا سا بہت اچھی طرح clear ہو جائے تو پھر انشاءاللہ ہم عبادت کو شروع کریں اور عبادت میں کچھ اہم اہم مسائل پڑھیں کچھ اسلو فی عبادات المنع والاسلو فی عادات والمعاملات الاباہت وال حلو مجھل فی عبادات فی عادات والمعاملات الاباہت یا الحلو یا عاملات 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 موسیقی